بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایسے فون کے حوالے سے ہے جو کہ نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں اس طرح کہہ لیں گے اس طرح کے انفریکس کا موڈل ہے ہارٹ ٹوینٹی آئی جو کہ مارکیٹ میں نمودار ہوا ہے اور اچانک نظر آیا ہے انافیشلی طور پر اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس فون نے کمنگ منت میں یعنی کے فیب کے مہینے میں جو ہے ایسے پاکستان میں آجانا ہے اب سب سے پہنی بات یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مارکیٹ میں چیز آئی ہے انافیشلی تو یہ پی ٹی اے سے اپروڈ ہے یا نہیں ہے کنفیوجن کو دور کرتے ہیں اس کے علاوہ اور اس کی افیشل پرائز جو ہے مارکیٹ میں کیا ہوگی اور اس کے علاوہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کے یہ پی ٹی اے سے اگر اپروڈ ہے تو انڈر ورنٹی ہے یعنی ورنٹی اس کی ہے یا نہیں ہے ورنٹی کلیم ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ بات ابھی بیچ میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی انفینکس ہے جو موڈل ہے ہوت ٹوینٹی آئی اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس جو اویلیبل کلر ہے وہ بلیک کلر ہے ویلڈرنس بلیک کلر تو آئیے اس کو انبوکس کرتے ہیں اور اس کو کمپیر کرتے ہیں پریویس موڈل کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس انفینکس کے رہے ہیں ہوت ٹوینٹی آئی دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے ڈیزین کو اس فون کو اچھا یہ جو فون ہے یہ بیسکلی پاکستان میں اسیمبل نہیں ہوا یہ جو ہونگ کونگ کا سٹاک ہے جو کہ آیا ہے اور جتنا میں نے اس کی جانج پرتال کی ہے جانج پرتال کرنے کے بعد مجھے یہ ریزلٹ ملا ہے کہ کمپنی والے کہتے ہیں کہ ایک ڈسٹریبیوٹر ہے انفینکس کے سی کوٹل والے تو انہوں نے اس سٹاک کو جو ہے امپورٹ کیا ہے پاکستان کی مارکیٹ میں دیا ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ بازار میں جو ہول سیل قیمت جا رہی ہے یعنی کہ جو دکاندار کو پڑھتی ہے بتیس ہزار ساتھ سور پہ میں یہ چار پلس تین جی بی اور چونسٹھ جی بی کا فون جو ہے مل رہا ہے پانچ ہزار میچ بیٹری ہے اس فون کی ڈیزائن آپ کے سامنے ہے ڈیزائن تو انہیں کہ چینج سے ذرا سے لگ تو ضرور رہا ہے لیکن اتنا خاصا چینج بھی نہیں ہے تھرٹین میگا پکسل کیمرے کے ساتھ یہ فون آیا ہوا ہے ہمارا انفینکس کا موڈل ہاٹ ٹوینٹی آئی سپیکر جو ہے ڈوال ہے اور تھری پوائنٹ فائف ایم جو ہے ہینٹ فی جیک دیا گیا ہے اور سمپل جو ہے انڈرائیڈ پورٹ ہے جو کے چارجنگ کے لیے دیا گیا ہے اس کے علاوہ مزہ کی بات ہے کہ ہونگ کونگ کا سٹاک ہے وہاں سے آیا ہے تو اب یہ فون جو ہے اس کے ساتھ ایکسیسریز کیا کیا ہوں گی پاکستان میں جو نارملی سٹاک آتے رہتا ہے تو اس میں تو صرف انڈرائیڈ کے چارجر ہوتا ہے اور کیبل ہوتی ہے ایک تو سم انجیکٹر ہے ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ کور دیا گیا ہے جو کہ انتہائی بیکار کور ہے کیونکہ اس سخت والا جو کور ہوتا ہے یہ موبائل کو خراب کر دیتا ہے اب ساتھ میں ایک نارمل سی کیبل دی گئی ہے اور ایک ایڈاپٹر دیا گیا ہے انفینکس کا جو کہ جناب جناب اعلیٰ یہ ہے کتنے وارٹ کے ہیں جناب اعلیٰ یہ پانچ اوٹپٹ جو ہے ٹو ایمپیر کا چارجر ہے جو کے ساتھ دیا گیا ہے اچھا ساتھ وہی چیزیں ہیں جو کہ نارملی یعنی کہ پاکستان میں جو سٹاک آتا ہے اس کے ساتھ دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کور کو جو کے ساتھ دیا گیا ہے اس کو لگا کر دیکھتے ہیں تو نارملی فون جو ہے لوگ اس کی بلکل سیم ویسی کی ویسی نظراتی ہے شائنی شائننگ کر رہا ہے یعنی کہ جو کیمرے کا جو ایریا ہے جو گلاس دیا ہے اس ایرے کو خاصہ شائن کر رہا ہے اچھا اس کے علاوہ اس فون کو ہم نے آن تو کر دیا ہے اب اس فون کو ہم ذرا آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس موبائل میں اس کے فیچرز کیا کیا ہے اور مزید اس میں کیا خوبیاں دی گئی ہیں جو پریویس فون تھا ہمارے پاس اچھا چپ سٹ کے حوالے سے اگر بات کیجئے اس فون کے تو ہیلیو جی ٹوئنٹی فائف چپ سٹ جو ہے اس فون کا دیا گیا ہے اور پانچ ہزار میچ بیٹری ہے چار پلس تین جی بی سات جی بی ریم ہے تین جی بی ایکسٹینڈڈ ریم ہے اکثر لوگ جو ہے وہ پلس تری جی بی ریم کو انہیں کے ایکسپٹ نہیں کرتے اور سکسٹی فور جی بی جو ہے انٹرنل سٹورج کے ساتھ یہ فون آیا ہے تو جناب کلاسک کی طرف جاتے ہیں نیکس کرتے ہیں اور یہ آگیا ہمارا فون اپنے اس مقام پر جہاں ہم اس کو لے کر آنا چاہتے تھے اور اس کے علاوہ فرنٹ جو کیمرہ ہے اس فون کا وہ انتہائی کم ہے وہ فائف میگا پکسل ہے بے کیمرہ تھرٹین میگا پکسل ہے اب پرائس ٹیک کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو انفینکس کا مرڈل تھا پریویس مرڈل جو ابھی بھی مارکیٹ میں اگزسٹ کرتا ہے لیکن سم ہاؤ شارٹ ضرور ہے کیونکہ امپورٹ بند ہے ایل سی وغیرہ بھی تک کھلی نہیں ہے اگر ایل سی کھل بھی جائے تو نیکسٹ فورٹی ڈیز میں جو ہے انہیں کہ ایل سی کا جو سٹاک ہوتا ہے وہ پاکستان کی ٹرٹین میں آتا ہے یا ڈرائی پروٹ پر جو سٹاک پڑا ہوتا ہے تو وہ ڈریکلی اس کو انہیں کہ پاکستان کی ٹرٹین میں ان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جا کر وہ مزاج انہیں کہ کام اچھا ہو جاتا ہے اچھا سوال یہ ہے کہ ایل سی کے کھلنے سے ریٹ کم ہوگا یا نہیں ہوگا امید تو یہ ہے کہ انہیں کہ ریٹ کم ہو جانا چاہیے لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو انہیں کہ رومورز ہیں وہ رومورز ہو بھی سکتے ہیں شاید نہیں بھی ہو سکتے کہ حکومت پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ ہے وہ مزید انہیں کہ ٹیکس لگانے والی ہے سیل فونز پر تو اس کی وجہ سے ایل سی کے کھلنے سے جو دو تین ہزار کا فرق آنے والا ہے یا مارکیٹ میں شاٹ ایج کی وجہ سے ایک موبائل جو ہے وہ آفیشل ریٹ سے بھی دو ہزار تین ہزار مہنگا بک رہا ہے شاید وہ دو تین ہزار کا گیپ جو ہے وہ نیچے آئے لیکن ٹیکس کے جیسے دوبارہ وہ اوپر چلا جائے لیکن چلیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی فون جو ہم نے آن کر لیا ہے خیر سے سکرین آپ کے سامنے ہے اور نوچ ڈیزائن دیا گیا ہے ائر پیس جو ہے اپنا ہے اور جس طرح کہ میں نے بتایا ہے کہ ڈول سپیکر کے ساتھ مطلب ڈول سپیکر یہ نہیں کہ جو ساؤنڈ سپیکر ہے وہ ڈبل ہے ایک سپیکر یہاں پر ہے جو کہ ساؤنڈ کے لیے خاص اور ایک جو ہے ائر پیس کے لیے یعنی کہ پہلے ہوتا تھا اس طرح انفینکس میں کہ ائر پیس اور ساؤنڈ ایک ہی ہوتا تھا لیکن ابھی جو ہے نے وہ چیز ختم کر دی گئی ہے ٹچ جو ہے خاصا اس کا اچھا لگ رہا ہے سموت لگ رہا ہے مزدار ہے مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے اور کیمرے کے لیے سے اگر بات کی جائے تو بیک کیمرہ جو ہے اس کو میں نیان کر دیا ہے بیک کیمرے کا جو تھرٹین میگا پکسل کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا نظر آ رہا ہے اس وقت ہمارے پاس تو دیکھتے ہیں آپ کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں آپ بھی ذرا اس کو غور سے دیکھے گا تو یہ تھرٹین میگا پکسل کیمرے کا ریزلٹ ہے جو کہ اتنا خاص نہیں ہے اور فرنٹ کیمرے کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو فرنٹ کیمرے میں پانچ میگا پکسل میں جو وائٹنس دکھا رہا ہے تو بس ٹھیکی ہے کیونکہ انفینکس کے جتنے بھی فونز ہیں کمپرٹیبلی جو ادھر فونز ہوتے ہیں ان سے ان کے زیادہ اس میں ان کے وائٹ بیوٹی وغیرہ یہ چیزیں دی گئی ہوتی ہیں اچھا اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہنے کی اس کے باکس کے بیک سائیڈ پر لکھی ہوتی ہیں فنگر پرنٹ جو ہے وہ نارمل ہے جو کہ بیک سائیڈ پر ہے آپ دیکھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ انڈرائیڈ ٹویل میں یہ دیا گیا ہے اور جو سکرین سائز ہے وہ ہے سکس پوائنٹ سکس انچ ایف ایچ ڈی پلس ای پیس ڈسپلی ہے اس فون کا ریزولیشن خاصی کم ہے اس فون کی تو یہ جو ہمارا فون ہے انفرکس کا ہوت ٹوینٹی آئی اگر یہ آپ ہم سے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس وقت اس فون کو انہیں کے مارکیٹ میں بزاتے خود سیل نہیں کر رہے ہیں صرف انبوکسنگ کے لیے یہ کچھ موبائل جو ہے میں نے مگواہ تھے کہ میں آپ کو مارکیٹ میں اگر آپ پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ان سے اس بات کی شوٹی ضرور لیجے گا کہ ورنٹی کلیم ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ جتنے میں نے جانج پردال کی ہے اس کی ورنٹی جو ہے پاکستان میں کلیمیویل نہیں ہے پی ٹی اے سے اپرووڈ یہ ضرور ہے اور آفیشلی جو ہے پاکستان میں اس کی کسی قسم کے انانسمنٹ نہیں ہوئے جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے چند ایک ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اوپورینو سین پرو کی اپلوڈ کی تھی اوپورینو ایٹ پرو کی میں نے اپلوڈ کی تھی جو کہ پاکستان میں آفیشلی لانچ نہیں ہوئے لیکن باہر سے میں نے اپلوڈ کر کے یہاں پر لوگ آویلیبل کروایا ہے جو لوگ مجھے ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں تو یہ ہارٹ ٹی آئی بھی جو ہے بلکل ویسے کہ ویسا فون ہے ایکسپیکٹیڈلی یہ کہا جا سکتا ہے میری طرف سے کہ جب یہ آفیشلی پاکستان میں لانچ ہوگا تو اس کی قیمت یا انتیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک اس کی قیمت ہو سکتی ہے اب یہ فون جو ہے دکاندار کو مل رہا ہے بتیس ہزار ساتسو میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پروفٹ پر آپ پر سیل کرے گا تھرٹی فور تھاؤزن میں یا تینتیس ہزار پانچ سو میں وہ آپ پر سیل کریا ہو سکتا ہے کہ تینتیس ہزار میں بھی آپ کو سیل کر دے لیکن مارکیٹ میں خریدنے سے جو پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس دکاندار سے شوٹی لینی ہے کہ آپ ہمیں ورنٹی کلیمبل کی گارنٹی ورنٹی دیتے ہیں یا نہیں زبانی دے آپ کو ایکسیپٹ نہ کریں انہیں کہے کہ اپنی رسید پر ہمیں لکھ کر دیں کہ ون یئر تک اس میں کسی قسم کی یعنی کی خرابی وغیرہ آئی فانی خرابی وغیرہ بغیر حادثاتی معاملات کے تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کے انہیں سے ذمہ دار ہوں گے پی ٹی اے سے تو اپرووڈ یہ فون بلکل ہے میں نے ایون یعنی کہ ایک سسٹم ہوتا ہے انفرنکس سے ہمارا سٹاک آتا ہے انفرنکس کمپنی سے تو ہمارے پاس ایک نہیں کہ ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈی سی آر سسٹم کہتے ہیں باقیدہ اس پر بھی اس کو چیک کیا گیا ہے لیکن چلے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا آگے جا کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان میں اوفیشلی جو ہوتل ٹوینٹی آئی کا سٹاک جو ہے نیکس من تک آ جائے یا جنوری کے انڈ تک آ جائے تو اس صورت میں جو ایگزسٹنگ سٹاک ہے ہو سکتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹر ہے ہمارا انفرنکس کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے سیک ہوتل کمپنی جو ہے وہ اس کو اوفیشلی جو ہے انکہ نہیں کہ پاکستان میں اس کی ورنٹی جو کلیم کرنے کی اجازت جو ہے وہ حاصل کر لے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہوت میں اس کو ہٹا دیتا ہوں کور کو تاکہ آسانی ہو دونوں موبائل کو کمپیر کرنے میں آپ کو بھی نظر آئے سکرین سائز جو ہے وہ بڑی ہے سکس پائنٹ ایٹ انچ ہے ہوتل پلے کی جو کہ میرے رائٹ ہینڈ پر ہے جو میرا رائٹ ہے اور آپ کا لیفٹ ہے اور یہ جو فون ہے ہمارے پاس ہوتلٹ ٹوینٹی آئی جو نیا ہے یہ سکس پائنٹ سکس انچ ڈسپلے کے ساتھ آیا ہے نائٹی ہرٹس کے ساتھ یہ فون آیا ہوا ہے اس کی جو بیٹری ہے وہ چھ ہزار امیج ہے اور اس کی جو بیٹری ہے وہ ہے پانچ ہزار امیج بیٹری ہے تو یہاں پر فرق یہ بھی نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ کر دیکھا جائے تو ہیلو جی ٹوینٹی فائب جو ہے چپ سٹ ہے اس فون کا اور میرے رائٹ سائیڈ پر جو فون ہے اس وقت میرا رائٹ آپ کا لیفٹ ہے اور آپ کا لیفٹ میرا رائٹ ہے تو اس حساب سے دیکھئے گا تاکہ کنفیجن نہ ہو گرین کلر جو ہے ہارٹویل پلے ہے اور یہاں پر ایک اور خصوصی بات جو ہے ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ جو فرنٹ کیمرہ کے جو ڈیزائن دیا گیا ہے ہارٹویل پلے کا یعنی کہ وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے جو کہ لوگ پسند کرتے ہیں اور جو نوچ ڈیزائن ہے نارملی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تو پرائس ٹیک کو اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میرے حساب سے اس وقت ہارٹویل پلے جو ہے یہ زیادہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ جو ہے اب یہ جو ہارٹویل پلے ہے اس کا جو پورٹ ہے وہ ٹائپ سی دیا گیا ہے اور جو ہمارے پاس جو نیا موڈل ہے ہارٹ ٹوینٹی آئی جو کہ آن اوفیشلی پاکستان میں آیا ہے اس کا جو پورٹ ہے وہ سمپل جو انڈرائیڈ پورٹ ہے وہ دیا گیا ہے تو ڈفرنشیٹ کرتے ہیں ایک بار پھر یہ جو فون ہے سکس پوائنٹ ایٹ انچ ہے ہارٹ ٹویل پلے جو کہ مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے 32 سے لے کر 33 سے زار کا یہ جو ہے یہ جو ہارٹ ٹوینٹی آئی ہے اس کا جو 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 دسپلی ہے وہ سکس پوائنٹ سکس انچ ہے یہ بھی فور پلس 3 جی بھی ہے یہ بھی فور پلس 3 جی بھی یہ بھی سکسٹی فور جی بھی یہ بھی سکسٹی فور جی بھی ہے لیکن یہ 90 ہرٹس ریفرش ریٹ کے ساتھ یہ فون آیا ہوا ہے اور اس کا جو چپ سٹ ہے گیمن پروسیسر جو ہے وہ بھی یعنی یہ خاصا تگڑا ہے آپ کے ہوت پوینٹی آئی سے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر بات کی جائے یعنی جو کیمرے کا ڈیزائن ہے فرنٹ کا سپیشلی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے دونوں کا اس لحاظ سے بھی ہوت فیل پلے بہتر رہتا ہے چھے زر امیج بیٹر کیلہ سے بہتر رہتا ہے اور جو پورٹ ہے ٹائپ سی اس کو زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں آج کل پسند کرتے ہیں تو میرے حساب سے تھمز اپ فور دہ ہوت فیل پلے اور یہ جو فون ہے ہوت ٹوینٹی آئی اگر یہ آپ کو پسند آتا ہے پھر بھی اکثر انسانوں کو پسند آ جاتا ہے تو ان سے ہی گزارش ہے وہ اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے آرڈر کروالے ہم بھیج دیں گے لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہوت ٹوینٹی آئی کو سکپ کر کے آپ ہوت ٹوینٹی آئی مارکیٹ میں آئے گا تو اس دوران ہوت ٹوینٹی آئی مارکیٹ میں شاید ہو سکتا ہے کہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس وجہ سے ہوت ٹوینٹی آئی کی جو قیمت ہے وہ شاید دو سے تین ہزار یا چار ہزار پر جم کر جائے بوجہ یہ کہ ایک شارٹ ایج کی وجہ سے دوسرا لسی آپ کو پتہ ہے کہ اچھا بھانہ ہے اور ہوت ٹوینٹی آئی جو ہے اس کا جو اسپیکس ہیں وہ اس سے کمزور ہے تو اس بنیاد پر لینے کے مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہوت ٹوینٹی کو میں ہوت ٹھمز اپ کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ بتیس تین تیس میں آپ کو ہوت ٹوینٹی آئی خریدیں جو کہ آن اوفیشلی طور پر ہوئی پاکستان میں ریسنلی جو مارکیٹ میں ہے وہ جنہی کے آ چکا ہے تو میں ہوں کاشیف خانی سبزہی آپ ہماری ویب سائٹ پر www.ytiple.com.pk پر یعنی کے جو ہمارے پاس سٹاک آویلیبل ہے وید ڈسکاؤنٹ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جن پر لکھا ہو کہ یعنی کے آوٹ آف سٹاک ہے تو اس پر آرڈر بالکل نہ لگائے گا تاکہ ہمیں بھی ٹینشن نہ ہو اور آپ بھی انتظار میں نہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو چار ویٹس ایپ کے نمبر ہے یا ان میں سے تین جو ہے آپ ڈیریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں ایک پر آپ کال نہیں کر سکتے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ باہر ہوتا ہے تو اس پر آپ صرف ویٹس ایپ پر رابطہ کر کے اپنا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر سکتے ہیں جو زونگ کا نمبر ہے 0315878709 جو رات کو دو دو بجے تین تین بجے میں میسیجز کر رہے ہوتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس نمبر پر ہمیشہ رابطہ کیا کریں اور جو پی ٹی سیل کا جو نمبر ہے ہمارا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو نمبر ہے آپ اس پر کال کر سکتے ہیں صبح دس بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں تو اب ہم سے جب بھی رابطہ کریں صبح دس بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک یا آپ میکسیمم جو ہے سات بجے تک ہم سے رابطہ کیا کریں تاکہ ہم آسانی سے جو ہیں کہ آپ کو نہیں کے رسپانس دے سکے اگر زیادہ کالس کی جیسے ہم بھی بہت تھک جاتے ہیں ہم بور جاتے ہیں بھی ہم ٹیم دے نہیں پاتے یہاں پر کسٹمر ہوتے ہیں پھر اور معاملات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ لوگ کے لئے سیٹلمنٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ سے گزارشات ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ آپ کمپرومائز کریں گے اگر ہمارے چنل آپ کو پسند آتا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور گنڈی کے بٹن کو ضرور دبائی گا میں ہوں کاشیف خان یوسف زہی پشاور پاکستان